بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے روسیاہی اور اسرائیلی وفت کے ارکان کے پاس چھوڑ دیا تھا اس کے جلدی میں روانہ ہونے کی وجہ وہ پون کول بنی تھی کہ جس میں اسے یہ اطلاع دی گئی تھی کہ چیف سیکریٹری ہاؤس میں ایک آدمی پکڑا گیا ہے یہ اطلاع اس کے لیے ہیر تنگیز نہیں تھی کیونکہ ہر محکمے میں کالی بھیڑ موجود ہوتی ہے مگر یہ اطلاع اہم ضرور ثابت ہو سکتی تھی اور وہ اس طرح کہ وہ پکڑے جانے والے افراد سے مفید معلومات حاصل کر سکتا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر چارڈی موجود تھا جو طفانی رفتار سے کار دوڑاتا ہوا چیف سیکریٹری ہاؤس پہنچ گیا تھا پھر لفٹ نے اسے لمحوں میں اس فلور پر پہنچا دیا جہاں اس کا دفتر تھا پکڑے جانے والے افراد آدمی کو چیف سیکریٹری ہاؤس کی خالی کمرے میں رکھا گیا تھا اور اسے ایک کرسی پر رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا چیف سیکریٹری اپنے تینوں ساتھیوں چیک آئی چارڈی اور ریڈلی کے ہمراہ اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں وہ آدمی رسیوں میں جکڑا ہوا تھا کون ہے یہ اور یہاں کیا کر رہا ہے چیف نے ایک آدمی سے پوچھا جو چیف سیکریٹری ہاؤس کا چیف سیکریٹی آفیسر تھا یہ ریڈیو سیکشن میں کام کرتا ہے جناب اور یہ ٹرانس میٹر کنٹرول آپریٹر ہے چیف سیکریٹری آفیسر نے موت دبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اسے کس بنا پر پکڑا گیا ہے کیسے شبہ ہوا کہ اس کا تعلق غیر ملکی ایجنٹوں سے ہے چیف نے پھر سوال کیا یہ ٹرانس میٹر سے اٹھ کر فون پر کسی کو اطلاع دی رہا تھا کہ وفد کے ارکان کو ریڈ ہاؤس میں ٹھہرایا گیا ہے چیف سیکریٹری آفیسر نے کہا اوہ تو یہ بات ہے چیف کے موں سے نکلا اسے فون کرتے ایک دوسرے آپریٹر نے سن لیا تھا کیونکہ اسے بھی اپنی بیوی کو کال کرنا تھی اور اسی مقصد کے تحت وہ فون والے کمرے میں گیا تھا جہاں یہ کسی کو کال کر رہا تھا کوئی پھوچ گت کی اس سے چیف نے سرد لہجے میں کہا یس سر مگر اسے زبان بند رکھی ہے یہ ہمارے کسی سوال کا جواب نہیں دے رہا چیف سیکریٹری آفیسر نے جواب دیتے ہوئے کہا تمہارا کیا نام ہے چیف نے کرسی پر لہجے میں کہا اس آدمی نے چہرہ اوپر اٹھایا جو زرد ہو رہا تھا سیکان میرے نام سیکان ہے جناب اس نے مردہ سے لہجے میں کہا کسے فون کیا تھا چیف گر رایا کسی کو بھی نہیں سیکان نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا تو کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ دوسرے آپریٹر جھوٹ بول رہے ہیں چیف نے کہا یس سر اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے سیکان نے کہا اچھا کیا دشمنی ہے اسے تم سے چیف نے انتہائی سرد لہجے میں کہا وہ میرا دشمن ہی بنا ہوا ہے جناب ایک کلب میں اسے میں نے بیمانے کرتے ہوئے پکڑا تھا اور اس نے کل ہی مجھ سے کہا تھا کہ تم سے بدلہ لے کر رہوں گا سیکان نے کہا تو اس نے تم سے بدلہ لیا ہے چیف نے پوچھا جی ہاں اس نے مجھے بھنسانے کی کوشش کی ہے سیکان نے اتمنان پھری لہجے میں کہا ریڈلی چیف نے ریڈلی سے کہا یس چیف ریڈلی نے آگے بڑھ کر کہا اس کی زبان کتنی دیر میں کھلوا سکتے ہو چیف نے کہا زیادہ سے زیادہ دس منٹ میں چیف ریڈلی نے کہا ٹھیک ہے اسے سچ اگلوا چیف نے سرد لہجے میں کہا تو ریڈلی نے اس بات میں سر ہلایا اور سیکان کی طرف بڑھ گیا اس کی نظریں سیکان کی چہہے پر گڑی ہوئی تھی جو خود کو سمت سنبھال دیں اور نورمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا بتاؤ فون کسے کیا تھا ریڈلی نے پوچھا لہجہ سرد ہی تھا میں نے کسی کو بھی فون نہیں کیا جناب وہ سیکان نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ اس کا جملہ مکمل ہوتا اس کے موہ سے زوردار چیخ نکل گئی ریڈلی نے بوئی قوت سے اس کے موہ پر تھپڑ مارا تھا کہ نہ صرف تھپڑ کی گونج کمرے میں اُبھری تھی بلکہ سیکان بھی بوئی طرح سے چیخ اٹھا تھا کسے فون کیا تھا بولو ریڈلی گھر آیا کسی کو بھی نہیں میں سچ بول رہا ہوں سیکان نے خوفزدہ لہجے میں کہا اس کے گال پر ریڈلی کے ہاتھ کی انگلیاں اُبھر آئی تھی ہم تو تم ایسے نہیں بتاؤگے سیکان کے جواب پر ریڈلی نے گھر آ کر کہا اور پھر اس کا ہاتھ مشینی انداز میں چلنے لگا کمرہ زوردار تھپڑوں کی آوازوں اور سیکان کی چیخوں سے گونجینے لگا تھا سیکان کے موہ سے خون بہر نکلا تھا زبان کھول دو ورنہ اسی طرح مار مار کر تمہیں ختم کر دیا جائے گا ریڈلی نے غراہت بھڑے لہجے میں کہا مجھے کچھ نہیں معلوم سیکان نے کر رہتے ہوئے کہا اس کے بولنے کے ساتھ ہی خون کی دھاریں اس کے موہ سے نکلنے لگی تھی پھر اس نے بہت سا خون فرش پر تھوک دیا خون کے ساتھ ہی کئی دان بھی فرش پر پڑے نظر آ رہے تھے اس کی بات سن کر ریڈلی نے جیب سے ایک پتلی دھار والا خنجر نکال دیا وہ خنجر سیکان کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا اس سے پہلے کہ سیکان کچھ کہتا خسیلہ میں ریڈلی کا خنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا اور کمرہ سیکان کی انتہائی تیز اور دردناک چیک سے گونج اٹھا ریڈلی نے خنجر مار کر اس کی ناک کی نوک اڑا دی تھی ریڈلی نے اس پر ہی بس نہیں کیا اس کا خنجر والا ہاتھ دوبارہ پھر حرکت میں آیا اور سیکان کے دونوں کان اڑتے چلے گئے سیکان کے حلق سے نکلنے والی چیخیں انتہائی دلدوست تھیں وہ بہی طرح سے سر مار رہا تھا لیکن ریڈلی اس وقت درندہ بنا ہوا تھا وہ سیکان سے کچھ پوچھنے کی بجائے اس پر مسلسل خنجر کی دھار آزمار رہا تھا سیکان کے دونوں گال بھی کٹ گئے تھے اور پھر ریڈلی نے انتہائی صفاقی اور درندگی کا ثبوت دیتے ہوئے خنجر کی نوک ایک جھٹکے سے سیکان کی آنکھ میں کھوپ دیں اس نے خنجر کو زور سے جھٹکا دیا تو سیکان کی آنکھ اچھل کر باہر آگئے اس بار سیکان کے حلق سے ایسی چیخ نکلی جیسے یہ اس کی آخری چیخ ہو وہ بری طرح سے ترپا اور پھر ساکت ہوتا چلا گیا چیف، چارلی، چی کائی اور چیف سیکریٹی آفیسر ایک طرف کھڑے تھے اور ریڈلی کو سیکان کے ساتھ درندگی کا ہولنا کھیل کھلتے ہوئے دیکھ رہے تھے ان کے چہروں پر سیکان کے لیے کوئی رحم کے تاثرات نہ تھے سیکان کو ہوت ساکت ہوتے دیکھ کر چیف بے چین ہو کر رہ گیا دیکھو کہیں یہ مردو نہیں گیا چیف نے گھرا کر کہا نو چیف یہ بھی زندہ ہے صرف بے ہوش ہوا ہے ریڈلی نے اتمنان بھری لہجے میں کہا اور اس نے اچانک سیکان کے چہرے پر ایک بار پھر تھپڑوں کی بارش کرنا شروع کر دی تیسے یا چوتھے تھپڑ پر یہ سیکان کو ہوش آ گیا اور ہوش میں آتے ہی اس نے تکلیف اور عذیت کی شدت سے بری طرح سے چیخنا شروع کر دیا اس کی ہولناک اور دردانک چیخوں سے کمرے کی چھت اڑنے لگی تھی بولو جلدی بولو ورنہ تمہیں دوسری آنگ بھی نکال دوں گا میں اس وقت تک تمہیں جیسے پر خنجر چلاتا رہوں گا جب تک تمہیں بوٹی بوٹی الگ نہ ہو جائے بولو جلدی ورنہ ریڈلی نے اس کے موہ پر ایک اور تھپڑ مارتے ہوئے کہا رک جاؤ فور گوڈ سیکھ رک جاؤ تم بہت ظالم اور صفاق درندے ہو رک جاؤ میں اور عذیت نہیں سہ سکتا پلیز بس کرو سیکان نے چکتے ہوئے کہا مجھے رکنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کھول دو ریڈلی گلائے میں بتاتا ہوں سب کچھ بتاتا ہوں سیکان نے لرستے ہوئے لہجے میں کہا تو ریڈلی کے ہونٹوں پر صفاق بھری مسکراہت اُبھر آئی بولو جلدی ریڈلی نے کہا اگر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں تو کیا تمہیں ایجان بخش دوگے اور مجھے چھوڑ دوگے سیکان نے اس کی طرف ترہم بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں ضرور تم ہم سے تاون کرو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے ریڈلی نے کہا ٹھیک ہے کیا پوچھنا ہے پوچھو سیکان نے کہا تم نے فون کسے کیا تھا ریڈلی نے پوچھا پہلے مجھے پانی پلاؤ میرا موہ خوشک ہو رہا ہے اور میرے حلق میں بھی کانٹے چوب رہے ہیں سیکان نے کہا تو ریڈلی نے چیف کی طرف دیکھا ٹھیک ہے پلا دو اسے پانی تاکہ اپنے حواس درست کر سکے چیف نے کہا یس چیف ریڈلی نے کہا اس نے چیکائی کو اشارت کیا تو اسے ہلا کے کمرے سے نکل گیا تھوئی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں منرل وارٹر کی ایک بوٹل تھی پلاو سے ریڈلی نے کہا تو چیکائی اس کی طرف بڑھا اور اس نے بوتل کا ڈھکن کھول کر بوتل کا موہ سیکان کے موہ سے لگا دیا سیکان تیزی سے پانی پینے لگا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ صدیوں کا پیاسہ ہو چیکائی نے اس وقت تک اس کے موہ سے بوتل لگائے رکھی جب تک بوتل کا سارا پانی سیکان کے ہلک سے نیچے نہ اتر گیا بوتل خالی ہوتے ہی اس نے سیکان کے موہ سے ہٹا لی اور پیچھے ہٹ گیا ہاں اب بولو اسے فون کیا تھا ریڈلی نے پوچھا اپنے بوس کو سیکان نے جواب دیا پانی پینے کے بعد اس کے ہواس کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے کون بوس ریڈلی نے پوچھا میں اس کا نام نہیں جانتا سیکان نے کہا کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے ریڈلی نے پوچھا اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں میں اس سے فون پر بات کرتا ہوں اور بس سیکان نے جواب دیا فون نمبر بتاؤ ریڈلی نے پوچھا نمبر سیکان نے کہا اور فون نمبر بتاتا چلا گیا چارلی اس نمبر کو چیک کرو اور اسے ٹریک کرو فورا چیف نے چارلی سے مخاطب ہو کر کہا تو چارلی نے اس بات میں سر ہلایا اور مرکہ تیز سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا کیا تم مستقل طور پر اس کے لئے کام کرتے ہو ریٹلی نے پوچھا نہیں میں یہاں مستقل ملازم ہوں اس نے مجھے معافظہ دے کر ہائر کیا تھا سیکان نے کہا کس کام کے لئے ہائر کیا تھا ریٹلی نے پوچھا چیف پر نظر رکھنے اور ان کی فون اور ٹرس میٹر کالز چیک کرنے کے لئے سیکان نے جواب دیا کب سے اسے معلومات فراہم کر رہے ہو چیف نے آگے بڑھ کر گھراتے ہوئے کہا ایک ہفتے سے صرف ایک ہفتے سے چیف سیکان نے لرستے ہوئے لہجے میں کہا تو چیف گھرا کر رہ گیا کیا تم نے اسے کبھی ملاقات بھی کی تھی ریٹلی نے پوچھا ہاں ایک بار ملا تھا اس سے مل کر ہی میں نے اس سے ڈیل کی تھی سیکان نے کہا اس کے عطمائی ملاقات کہاں ہوئی تھی ریٹلی نے پوچھا آفیس کی کینٹین میں سیکان نے کہا کسی نے تعرف کرائے تھا کیا ریٹلی نے کہا ہاں سیکان نے سر ہلایا کون تھا وہ ریٹلی نے پوچھا وہ جو بھی تھا اب مر چکا ہے سیکان نے کہا پھر بھی معلوم تو ہوگے وہ کون تھا جس نے تمہارے تعرف اس سے کروایا تھا ریٹلی نے پوچھا ریز کے گھوڑے ہنی بول کا جوکی موسائی سیکان نے جواب دیتے ہوئے کہا کیا موسائی نے اس سے تمہارے تعرف کرائے تھا چیف نے چونک کر پوچھا ہاں سیکان نے اس بات میں سر ہلایا تمہارا موسائی سے کیا تعلق تھا چیف نے پوچھا ہم دونوں ایک ہی گاؤں کے تھے اور ہم نے ایک ہی سکول اور کالک میں پڑھا ہے وہ جوکی بن گیا اور میں یہاں جواب کرنے لگیا تھا سیکان نے کہا کیا موسائی بھی تم ہم سے یہاں کے راست حاصل کیا کرتا تھا ریٹلی نے پوچھا نہیں سیکان نے انکار میں سر ہلا کر کہا پھر اس نے کیا کہ کرتا عرف کرائے تھا چیف نے پوچھا یہی کہ وہ آدمی اس کا دوست ہے سیکان نے کہا وہ تم سے بار بار ملنے لگا کیوں چیف نے پوچھا جی ہاں اور اسی دورانہ اس نے مجھے دس ہزار ڈالرز بھی دیئے تھے سیکان نے کہا وہ کس کام کے لئے چیف نے پوچھا میں جوا کھیلنے کا شوقین ہوں اور ایک بار میں جوے میں بڑی رقم ہار چکا تھا وہ لوگ مجھے تنک کر رہے تھے میں نے انہیں پچاس ہزار ڈالرز دینے تھے تو وہ میرا کرز بھی چکا دے گا اور مجھے الگ سے بھی رقم دے گا اور اس نے ایسا ہی کیا تھا اس نے بار کے پچاس ہزار ادا کر دیے اور مجھے الگ سے دس ہزار ڈالرز بھی دیئے تھے سیکان نے کہا پھر تم اس کے لئے کام کرنے لگے ریڈلی نے سرد لہجے میں پوچھا جی ہاں سیکان نے جواب دیا تو چیف کے چہرے پر غصے کے تاثرات پھیل گئے وہ اسے خونخواہ نظروں سے گھونے لگا کیا کیا بتایا ہے تم نے اسے میرے بارے میں چیف نے غصی لے لہجے میں کہا تو سیکان نے اسے بتانے لگا کیم تک وہ اس آدمی کو اس کے بارے میں کیا کیا بتا چکا ہے ساری باتیں سننے چیف کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اس کا ہلیا بتاؤ ریڈلی نے کہا ہلیا سیکان نے دھور آیا اور پھر اس نے جو ہلیا بتایا تھا وہ معذرور ڈاکٹر سوئیچی کا تھا ریڈلی نے ہلیا ذہن نشین کر دیا اسے تم نے کینٹین کے لہوہ بھی کہیں دیکھا تھا ریڈلی نے پوچھا کینٹین کے لہوہ مجھے کبھی کہیں نظر نہیں آیا سیکان نے کہا تم نے اسے وفد کے بارے میں جو اطلاع دی ہے اس کے بارے میں اس نے کہا تھا یا تم نے خود اطلاع دی تھی ریڈلی نے پوچھا اس نے مجھے صبحی فون کر کے کہا تھا کہ میں آنے والے مہمانوں کی رہائشگاہ کا پتہ لگا کر اسے مطلع کر دوں سیکان نے کہا اس کی رہائشگاہ کہاں پر ہے ریڈلی نے پوچھا میں نہیں جاتا سیکان نے کہا پھر جھوٹے ریڈلی گر رایا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں بہت سے کینٹین کے علاوہ میں نہ کہیں اور ملا ہوں اور نہ ہی اس نے کبھی مجھے اپنی رہائشگاہ یا کسی اور اڈلی کا پتہ بتایا ہے سیکان نے کہا ہمیشہ اسی نمبر پر تمہیں اس سے اطلاع دیتے تھے ریڈلی نے پوچھا ہاں البتہ کبھی کبھی ٹرانس میٹر بھی استعمال کرتا تھا سیکان نے کہا ٹرانس میٹر کہیں ریڈلی نے چونک کر پوچھا ریڈیو سیکشن میں میرا لوکر ہے میں نے ٹرانس میٹر وہیں رکھا ہے لیکن وہ خراب ہو چکا ہے اس لیے میں فون پر بات کر رہا تھا سیکان نے جواب دیا اس کا لوکر کھول کر ٹرانس میٹر لو چیف نے سیف سیکیورٹی آفیسر سے مخاطب ہو کر کہا تو اس نے اس بات میں سہ ہلایا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تمہارے علاوہ بھی اور کو یہاں اس کے لیے کام کرتا ہے چیف نے پوچھا ممکن ہے کرتا ہو مجھے معلوم نہیں ہے سیکان نے کہا اسے بھی زندہ رکھو اور یہیں پڑا رہنے دو ہو سکتا ہے کہ تصدیق کے لیے کام آجے لیکن اسے ہاف آف کر دو اور اس پر کڑی نظر رکھو تاکہ یہ فرار نہ ہو سکے چیف نے غرا کر کہا اس کی بات سن کر سیکان بری طرح سے چونک پڑا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اچانک ریڈلی کا ہاتھ کھوما اور سیکان کے حلق سے ایک ہلکی سی چیف نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا اس کی بینڈج کراؤ ایسا ناؤ کے اس حالت میں یہ مر ہی جائے چیف نے کہا اسی لمحے کمرے میں چارلی داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک چٹ دپی ہوئی تھی کیا رہا چیف نے پوچھا پتہ مل گیا ہے چیف ریڈلی نے کہا اس کا پتہ بھی مل گیا ہے چارلی نے کہا ہمیں اس دکٹر سویچی کو فورٹ اوپر پکڑنا ہے تاکہ وہ سیکان کی گرفتاری کی خبر سنگے فرار نہ ہو سکے چیف نے کہا یس چیف چارلی نے موت دبانہ لہچے میں کہا اور پھر وہ تینوں سیکان کو بے ہوشی کی حالت میں وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکلتے چلے گئے عمران کو گئے بہت دیر ہو چکی ہے مسٹر عبدالباسد جولیہ نے بیچینی سے ریس ووچ کو دیکھتے ہوئے عبدالباسد سے پوچھا ہاں ویسے تشویش کی کوئی بات نہیں مسٹر جولیہ وہ محفوظ ہیں میں اسے ٹرانس میٹر پر بات کر چکا ہوں عبدالباسد نے سر ہلاتے ہوئے کہا کیا تم جاتے ہو کہ وہ کہاں ہے جولیہ نے کہا جی ہاں وہ ریڈ ہاؤس کے سامنے موجود ہے عبدالباسد نے کہا ریڈ ہاؤس کیا مطلب اس عمارت میں ایسا کیا ہے جس کے لئے وہ گیا ہے جولیہ نے پوچھا یہ چھے منزلہ عمارت کا بھی گورنر ہاؤس کہلاتی تھی مگر اب ریڈ ہاؤس کہلاتی ہے جہاں گرمل کی سرکاری وفد کو ٹھہرائے جاتا ہے عبدالباسد نے کہا ہو تو کہ اسرائیل اور روسیا کے وفد کے ارکان کو وہیں ٹھہرائے گیا ہے جولیہ نے چوکتے ہوئے کہا جی ہاں اور میں نے یہی اطلاع دینے کے لئے عمران صاحب سے رابطہ کیا تھا مگر پتہ چلا کہ انہیں پہلے سے ہی اس بات کا علم تھا کہ وفد کے ارکان کو ریڈ ہاؤس میں ٹھہرائے گیا ہے عبدالباسد نے کہا وہ ایسا ہی انسان ہے جولیہ بر بڑھائی میں سمجھانے ہی مادام عبدالباسد نے کہا میرا مطلب یہ تھا کہ عمران کام کسی پر چھوڑ کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھایا تھا اب یہی دیکھ لیں کہ آپ کی طرف سے اطلاع ملنے میں دیر تھی تو وہ خود باہر نکل گیا اور آپ سے پہلے معلوم کر لیا کہ وفد کے ارکان کو ریڈ ہاؤس میں ٹھہرائے گیا ہے جولیہ نے کہا ان کی صلاحیتوں کا لوہا تو سائی دنیا مانتی ہے مادام وہاں کی ذہانت اور دلیری کا مجموعہ ہیں عبدالباسد نے کہا بہرحال رابطہ کر کے ان کی خیریت معلوم کرو ممکن ہے اسے ہماری ضرورت ہو جولیہ نے کہا میں ان سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا عبدالباسد نے کہا وہ کیوں جولیہ نے پوچھا وہ مصروف ہیں ارشد ضروری کام کے علاوہ رابطہ کرنے کی ممانعت ہے عبدالباسد نے کہا میں کہہ رہی ہوں رابطہ کرو جولیہ نے کہا مگر عبدالباسد نے کہنا چاہا ہر قسم کی ذمہ داری میری ہوگی تم بے فکر رہو جولیہ نے کہا ٹھیک ہے عبدالباسد نے ٹرانس میٹر نکالتے ہوئے کہا میں عمران کی خیریت ہر قیمت پر معلوم کرنا چاہتی ہوں جولیہ نے کہا جو حکم مادام عبدالباسد نے کہا پہ ٹرانس میٹر آپریٹ کرنا شروع کیا ہی تھا کہ ٹرانس میٹر پر کسی کی کال کی آمد کا اشارہ ملا دیکھو ممکن ہے عمران کی ہی کال ہو جولیہ نے کہا اور عبدالباسد نے تیزی سے ٹرانس میٹر کے کئی بٹن پریس کر دیئے میرے کسی ساتھی کی کال آ رہی ہے ہو سکتے ہیں عمران صاحب کی بارے میں کوئی اطلاع ہو عبدالباسد نے چونک کر کہا کال ریسیف کرو جولیہ نے کہا تو عبدالباسد نے ٹرانس میٹر کا ایک بٹن پریس کر دیا اسی لبے دوسری طرف سے ایک اجنبی سی آواز سنائی دی ہیلو ہیلو چینگ کالنگ ہیلو ہیلو اور دوسری جانب سے ایک اجنبی آواز آئی چینگ تم اور عبدالباسد نے چونک کر کہا گورڈ ورڈز کی تبادلے کے بعد عبدالباسد نے چونک کر کہا کیا بات ہے چینگ تم نے فون کی جگہ ٹرانس میٹر کیوں استعمال کیا ہے اور عبدالباسد نے کہا فون ٹیپ کیا جا رہے بوس اور چینگ نے کہا اور عبدالباسد بری طرح چونک پڑا کیا کیا مطلب یہ کیسے ممکن ہے اور عبدالباسد نے چونکتے ہوئے پوچھا سی کان پکڑا گیا ہے بوس اسے ریڈ ہاؤس کے بارے میں آپ کو جب اطلاع دی تھی تو ایک جوسر اپریٹر نے گفتگو سن لی اس نے چیف سیکریٹری کو اس کے بارے میں بتا دیا جس کے بعد اسے فوئی طور پر پکڑ لیا گیا ہے اور چینگ کی آواز آئی ہو بیڈ نیوز ریالی بیڈ نیوز اور عبدالباسد نے ہونٹ سے باتے ہوئے کہا یہ بوس انہیں شک ہے کہ یہاں سی کان کا کوئی اور ساتھی بھی موجود ہے اس لئے یہاں کام کرنے والی تمام افراد کے فون ٹیپ پر لگا دی کرے ہیں میں نے بڑی مشکلوں سے ان سے چھپ کر آپ کو کال کیا ہے میں اس وقت آفیس کے واش روم میں موجود ہوں اور چینگ نے جواب دیا سی کان کا انہوں نے کیا کیا ہے کیا وہ زندہ ہے اور عبدالباسد نے پوچھا یس چیف وہ زندہ ہے لیکن بے ہوش ہے اور اسے بے ہوشی کی حالت میں کمرے میں بانت کر رکھا گیا ہے اس کے زخموں کی بینڈیج کر دی گئی ہیں لیکن اس کے گرد کڑا پہ رہا ہے کوئی غلطی سے بھی اس کی طرف گیا تو اسے گولی مار دی جائے گی اس نے چیف اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا ہے اور چینگ نے کہا اوہ یہ تو بہت برا ہوا ہے بہت برا اور عبدالباسد کے موہ سے نکلا یس چیف اس نے آپ کا نمبر بھی بتا دیا ہے اور چارلی نے آپ کا نمبر ٹریس کر لیا ہے اور وہ لوگ آپ کی رہائش کا پر ریٹ کرنے والے ہیں اور چینگ نے کہا ہم بروقت اطلاق کا شکریہ تمہارا انام کل تمہاری اکاؤنٹ میں جمع کر دیا جائے گا اور عبدالباسد نے کہا تھینکیو اور چینگ کی آواز آئی دیان رکھنا وہ سیکان کو کہیں شفٹ کرنے کی کوشش کریں تو مجھے اس کی فورن خبر کرنا میں اپنے طور پر اسے چھڑانے کی کوشش کروں گا وہ ہمارے کام کا آدمی ہے اور عبدالباسد نے کہا اوکے بوس اور دوسری طرف سے جواب ملا کیا اس وقت چیف سیکریٹری خود بھی وہاں پر موجود ہے اوور عبدالباسد نے پوچھا یز بوس البتہ انہوں نے اپنے ماتحہ ریڈلی اور چارلی کو ریڈ کرنے کے لیے آپ کی جانب روانہ کر دیا ہے وہ کسی بھی وقت آپ کے کلینک پر پہنچ سکتے ہیں اس لئے جس قدر جلد ممکن ہو آپ وہ کلینک چھوڑ دیں اور نہیں اور کہیں اور منتقل ہو جائیں اوور چینگ نے کہا انہیں وہاں سے گئے کتنی دیر ہوئی ہے اوور عبدالباسد نے پوچھا دس منٹ سے زیادہ گزر چکے ہیں اوور چینگ نے جواب دیتے ہوئے کہا صحیح وقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے اوور عبدالباسد نے کہا پندرہ منٹ سے زیادہ وقت نہیں گزرے بوس اوور عبدالباسد نے کہا یہ تو تم نے بہت دیر سے تلا دی ہے چینگ اوور عبدالباسد نے کہا سوری بوس میں مجبور تھا کیونکہ آپ کو اطلاع دینے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا اوور چینگ نے کہا اچھا ٹھیک ہے مزید کوئی خبر ہو تو اسی فیکنسی پر اطلاع دینا اور خود چوکرنا رہنا اوور عبدالباسد نے کہا ٹھیک ہے جناب چینگ نے کہا فون نمبر کو بھول جاؤ کہیں لکھے بھی ہوں تو انہیں ختم کر دو اوور عبدالباسد نے کہا یہ لکھنے کی چیز نہیں یاد کرنے کی چیز تھی بوس اور اب میں آپ کے فون نمبرز بھول چکا ہوں اوور چینگ نے کہا گوڈ اوور عبدالباسد نے کہا شاید کوئی اسی طرف آ رہے میں موقع دیکھ کر بعد میں کال کروں گا اوور اینڈ ڈال چینگ نے کہا ساتھی رابطہ منکتہ ہو گیا عبدالباسد نے بھی رابطہ منکتہ ہو جانے کے بعد ٹرانس میٹر آف کیا اور جولیا کی طرف مڑا کیا ہمیں یہ جگہ خالی کرنی ہوگی جولیا نے پوچھا ہاں فوری طور پر عبدالباسد نے کہا یہاں سے سامان تو ہٹائے نہیں جا سکتا مگر خاص خاص چیزوں کا کیا کروگے جولیا نے پوچھا آپ فکر نہ کریں ایسے حالات سے نبٹنے کے لیے ہم نے پہلے ہی ساری انتظامات مکمل کر رکھے ہیں عبدالباسد نے کہا پھر تیزی سے حرکت میں آ گیا پانچ منٹ میں اس نے دو بیگوں میں مختلف قسم کا سامان اور کارکزات رکھے پھر ٹرانس میٹر اٹھا کر بیگ میں ڈالا اور جولیا کی طرف دیکھنے لگا ایک بیگ میں میں لے لوں گی لیکن اگر راستے میں ٹکرا ہوا تو وہ چونکیں گے نہیں جولیا نے کہا نہیں آ جائیں عبدالباسد نے کہا اور ایک بیگ اٹھا کر شانے سے لٹکا لیا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا یہ سب یہیں چھوڑ دو گے کیا جولیا نے دوسرا بیگ شانے سے لٹکاتے ہوئے پوچھا اور دروازے کی جانے پڑھنے لگا ہاں اور اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگے گی عبدالباسد نے دروازے کے پاس رکھتے ہوئے کہا اس نے جیب سے ایک طاقتور ٹائم بم نکالا اور اسے آن کر کے دروازے کی چوکھٹ میں ایڈجسٹ کرنے لگا تو کیا اس جگہ کو تم اڑانا چاہتے ہو جولیا نے پوچھا جی ہاں یہ بہت ضعوری ہے بنا انہیں یہاں ماری نشانات مل جائیں گے اور وہ آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی یہ فائر بم ہے آگ عمارت کو بھی تباہ کر دے گی اور یہاں موجود ہر چیز کو جلا کر راک کر دے گی تاکہ انہیں ہمارا کوئی سراغ بھی نہ مل سکے عبدالباسد نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا اس نے اتنان سے بم فکس کیا اور پھر جولیا کی جانت چرپ مڑا اب سب ٹھیک ہے آئے نکل چلیں عبدالباسد نے کہا چلو جولیا نے کہا اور وہ عمارت کے حقی حصے کی طرف بڑھنے لگے جس عمارت میں وہ رہائش پذیر تھے وہ تین منزلہ تھی اور اس کے دونوں طرف بڑی سڑکیں تھیں بڑی سڑک پر نکل کر وہ پیدلی آگے بڑھنے لگے پھر عمارت سے ایک فرلہم دور نکل آنے کے بعد وہ رک گئے رکیوں گئے ہو جولیا نے پوچھا ٹھیک اسی لمحے بے شمار جیپیں اور کاریں اس سڑک پر نمودار ہوئی وہ تیز رفتائی سے چلتی ہوئی اس عمارت کے سامنے جا کر رک گئیں جس میں سے وہ نکل کر آئے تھے گاڑیوں سے سادھا لباس والے مستلہ افراد اچھل اچھل کر نکل رہے تھے پھر ایک گاڑی سے ایک سادھا لباس والا نکلا تو جولیا اسے دیکھ کر چونک پڑی وہ اسے اچھی طرح پہچانتی تھی یہ ریڈلی تھا جس سے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سمیت پہلے بھی ٹکرا چکی تھی اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جولیا اسے بھی پہچان گئی وہ چارلی تھا کیا ہوا جولیا کو ٹکٹی کی باندھ دے اس طرف دیکھتے پا کر عبدالباسد نے پوچھا یہ ریڈلی اور چارلی ہے نا جولیا نے کہا ہاں آپ انہیں جانتی ہیں کیا عبدالباسد نے کہا بہت اچھی طرح اب چلو یہاں کیوں رک گئے ہو جولیا نے کہا وہ دونوں تیزی سے آگے پڑھے اور پھر عبدالباسد ایک خالی پلوٹ میں داخل ہو گیا وہاں جھار جھنکار بڑھا ہوا تھا عبدالباسد نے جھاریوں کو ہٹایا تو نیچے ایک سفید رنگ کی مینی کار دکھائی تھی جولیا تیزی سے آگے پڑھیں یہ تمہاری گاڑی ہے جولیا نے پوچھا ہاں ایمرجنسی کے لیے یہاں پر رکھی ہوئی ہے اب ہمارے کام آئے گی عبدالباسد نے کہا اس نے کار کو صاف کیا اور پھر جیب سے چابی نکال کر اس نے کار کے لوگ کھولی اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے جولیا کے لیے کار کا اکوی دروازہ کھولا تو جولیا بھی کار میں بیٹھ گئی عبدالباسد نے کار کا انجن سٹارٹ کر دیا مگر گاری کو حرکت میں نہیں لیا اب کیا دیر ہے جولیا نے پوچھا انہیں ذرا عمارت میں جانے دو عبدالباسد نے کہا دو چار کے علاوہ سب عمارت میں جا چکے ہیں البتہ ریٹلی کار کے پاس کھڑا ٹرانس میٹر پر کسی سے بات کر رہے جولیا نے کہا بس تو سمجھ لیں کہ اس کی زندگی کے دن ابھی باقی ہیں لیکن باقیوں کے دن ختم ہو چکے ہیں عبدالباسد نے غرہ کر کہا تو جولیا چونک پڑی اس سے پہلے کہ جولیا کچھ کہتی اچانک ایک ہولناک دھماکہ ہوا اور فضاء میں ایک لمحے کے لیے چکچون پھیل گئی دھماکہ اتنا شدید تھا کہ جولیا بھی لرس کر رہ گی اس نے عمارت کی جانب دیکھا اور بوئی طرح چونک پڑی عمارت کا پیشتر حصہ فضاء میں اڑ گیا تھا اور سڑک پر وہ کار جس کے ٹرانس میٹر پر ریٹلی بات کر رہا تھا فٹ پار پر الٹی پڑی تھی اور ریٹلی کا کہیں پتہ نہیں تھا جولیا عبدالباسد کی جانب مڑی ہی تھی کہ گاڑی حرکت میں آگئی عبدالباسد نے گاڑی حرکت میں لاتی سپیڈ بڑھانا شروع کر دی تھی وہ جلد جلد اس جگہ سے نکل جانا چاہتا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تباہ شدہ عمارت کا فضاء میں بلند ہونے والا ملبا بس اب نیچے گرنے ہی والا تھا اور یہ گرنے والا ملبا بہت زیادہ تباہی پھیلانے والا تھا اگر ان کی کار اس کی زد میں آ جاتی تو وہ بھی موت سے ہم کنار ہو سکتے تھے جولیا بھی اس تیز افتاری کی وجہ سمجھ گئی تھی ایک لمحے بعد اس نے پلٹ کر دیکھا اور اس کی آنکھیں اکبی منظر پر جم کر رہ گئی تباہ شدہ عمارت سے شولے بلند ہو رہے تھے اور فضاء سے گرنے والے ملبے نے آس پاس کی عمارتوں پر گر کر انہیں بھی تباہی سے دوچار کر دیا تھا وہ لمحہ بلمحہ اس جگہ سے دور ہوتے چلے گئے جولیا نے اچھی طرح سے اتمنان کر لیا تھا کہ ان کے حقوب میں کوئی نہیں ہے اب کہاں جانا ہے جولیا نے پوچھا پہلے عمران صاحب سے رابطہ کر کے نئے رہائشکہ کی بارے میں تلا دیں گے تاکہ وہ اس طرف نہ چلے جائیں عبدالباسد نے کہا بلکل ٹھیک جولیا نے سر ہلا دیا اس کے بعد سیدھے نئے رہائشکہ پر چلیں گے آپ ٹرانس میٹر نکال کر عمران صاحب سے رابطہ کریں عبدالباسد نے سنجید کی سے کہا اوکے جولیا نے کہا اور بیک کھول کر ٹرانس میٹر نکالا اور اس پر عمران کی فریکوینسی سیک کرنے لگی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے